زلیخہ دیاں سوہے لیایا گیا نے زلیخہ نو تانے مارانہ لیایا گیا نے لوگوں جیدو ساریاں بیبیاں مسنا تیار ہو گیا نے مسنا تے بے گیا نے چھوڑیاں پڑ لیا نے سیب تلے رکھ لینے جناب والا جملے سینے دے لکھ کے لے گایا نے عزیز مصر دی بیوی جناب زلیخہ نے حضرت یوسیٰ علیہ السلام دے سامنے منت کی تیئے فرمایا یوسیٰ ایک باری میری کل من لے اللہ نے تنوں بڑا حسن اتا کیتا ہے وقالاتی خرج علیہنہ ایک باری سامنے آجا ایک باری سامنے آجا ایک باری سامنے آجا آکے چیرے تن کعب اتار دے میں چانی یہاں جو میں زلیخہ نے بیکھی آئے اے جو زلیخہ دیاں سوہے لیاں بیکھیں اے نانو پتہ لگ جائے جو دے تے زلیخہ فیدائے اے قیام بندہ نہیں اے یوسف اے حسینہ دا بادشاہ اے حسن دا تاجدار اے حسن دا امیر بڑھ کے آیا قرآن کہہ رہے آئے بی بیاں سمائے ہو گئی آنے چھوڑیاں پھڑے لیاں جناب اے یوسف اے حسن سلام نے زلیخہ لیاں کے آئے آنے زلیخہ کہنے دیئے اکھاں باندھ کرو بابا جی بی بیاں نے اکھاں باندھ کر لیاں اے اللہ دا پاک پیغمبر آ رہے آئے اے ابراہیم دی نشانی آ رہے آئے اے یکوگ دا سونا پتہ آ رہے آئے اے سہاد دی نسل دا شہزادہ آ رہے آئے جدوں بی بیاں نے اکھاں کھولیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے چھیرے دو نکاب اتا رہے آئے اے تھے جملے سنی جدوں نکاب اتا رہے آئے زلیخہ یاں دیئے چھوڑی چلاؤ قرآن کہہ رہے آئے یوں سب گزرتا جا رہے آئے چھوڑیاں چل دیاں جا رہے آئے اے سہب بھی کٹے گئے نے ہاتھ بھی کٹے گئے نے خونہ دے فوارے چھوڑ گئے نے قرآن کہہ رہے آئے اے وقت تا نہ آئی دیا ہوں نہ وکل نہ آشا لیلہ ہی مہازا بشارہ ساریاں بول کے کہنے لگیاں ہاتھ کٹے گئے نے دھونے نکل گئے نے سن ہوش نہیں آیا چھوڑی چھلے دے تر دون دی جے خونہ نکلے دے تر دون دا جے زخم ہووے دے تر دون دا جے پر جدو سامنے یوسف ہووے تھیرے تر دے نہیں ہوں دا آئی تھے آشک بولے آندھنے لوگوں جے یوسف وردہ نبی سامنے ہووے ہاتھ کٹے جانے درد نہیں ہوں دی تھے جے محمد سامنے ہووے کرتنا کٹی نہ جان صحابانوں درد ہوئی کوئی نہیں سونا سامنے کھڑا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تے جدو تومت لائی زلیخہ نے تے بچے نے گوائی دیتی ایتھے گل موکی سی نا اے توجہ فرمایا جا ان گل ہوتو ہی شروع کر لگے ہیں بچے نے گوائی دیتی مان دی گود ویچ بچے نے کہا عزیزے مصر نوں مصر دے بادشاہ نوں وی توں اگر فیصلہ کرنا چاہنا تیری بیوی سچی ہے کہ یوسف علیہ السلام سچنے تا پھر کمیز چیک کر سب نا وڈی حیرانگی دی بات ایسی کہ بچہ کی میں بولے آئے بیٹھے ہونے دے چھوٹا جا بچہ چھام ہی نیا دا لگ پہ دے بندے دے توتے نہیں اٹھ جاندے بندہ حیران پریشان ہو یار ایک ہی میں گل کر لگ پہ ہے لیکن اللہ نے آرڈر دیتا سی اے جیڑا چھوٹا بچہ ہوندہ وہ دے موں وے زبان نہیں ہوندی دسو صرف بولن دی طاقت نہیں زبان ہوئی یہ میری بھی ہوئی ہے بچے دے ہوئی ہے وڈے دے ہوئی ہے اے جیتنی ہوندہ جو چھوٹا بچہ ہوندہ ہے تو دی زبان ہوئی ہوندی جو دو وڈہ ہوندہ وے چڑی آئی ہیں دی زبان تے ہوئی رہن دی صرف قوت گویائی بولن دی قوت جڑی ہے نا اللہ تعالیٰ وہ بچے نو نہیں دیندہ اور اگر اللہ اجازت دے بچے بول پہن دے وہ دے اجازت نال وہ دے اجازت نال بچے نے عزیز مصر نو کے آوے بادشاہ اگر تو سارے معاملے دی تفتیش کرنا چاہنا ہے ویکھنا چاہنا ہے سچا کون ہے حاکتے کون ہے تے پھر کمیز چیک کر اگر کمیز پچو پھٹی ہے پھر تیری بیوی جرمدار ہے تے جے کمیز اگو پھٹی ہے تے پھر یوسف علیہ السلام دا قصور ہے انہیں کیا ٹھیک ہے اور جدو کمیز چیک کی تھی گئی تے کمیز دے پچو پھٹی سی کیوں کہ زلیخہ نے کمیز یوسف علیہ السلام دے پچو کی چیز سی اوہ پچو کمیز پھٹی جدو عزیز مصر نے کمیز دا مشاہدہ کیتا تھے انہیں اپنی بیوی نو لیدہ کر کے انہیں کیا ویک کمیز بھی داس دیئے ویک قصور وار تمہیں قصور وار تمہیں تم مجرم ہے تمہیں جرم کیتا ہے یوسف علیہ السلام دا قصور ہے کوئی نہیں اچھا ایک گالے جڑی یہ نہ پھیل دی پھیل دی پورے مصر دے شہر وچ پھیل گئی کہ زلیخہ جڑی یہ وہ اپنے غلام نو ورگلا رہی ہے اپنے غلام نو ورگلا کے اپنے پاس لے آکے آنا چاندی ہے تے اے بڑی شرمندگی دی پاسی زلیخہ واسطے بھی بی بیاں نے گلنہ کرنی ہے شروع کی دیا ویکھو جی زلیخہ بادشاہ دی بڑی ہوگے بادشاہ دی زوجہ بی بی ہوگے تے ایک غلام دے پیچھے بھئی ہے جدو ایک خبر چل دی چل دی زلیخہ کل پہنچی زلیخہ نے ویکھیا کہہ دے میری زلالت ہے زلت ہے انہیں جی کیتا انہیں جڑیاں بی بیاں اتراز کر دیا انہیں سارے ہیں کل تو اڈی دعوت ہے میرے مال ویچ کیے تو اڈی دعوت ہے کل تو ساں میرے محل جا جانا ہے تے پھر اگلی گل پھر کرانگے اور جی دوں بابا جی ساریاں بی بیاں جڑیاں اتراز بیاں کر دیا زلیخہ تے وی یوسو پیچھے پہی ہے بادشاہ دی بی بی ہو کے غلام پیچھے او ساریاں بی بیاں آگئی ہیں ساریاں بٹھایا زلیخہ نے ایک ایک چھوڑی دیتی ایک ایک سیب دیتا کہنے لگی کہ اے سیب اپنے ہاتھ ویچ رکھو تے دوسرے ہاتھ ویچ چھوڑی رکھو تے جیڑے منو تسی میں نے مارے نے نا میں ترلا پانیاں یوسف دا اے ہائے ہائے میں ترلا پانیاں یوسف علیہ السلام دا اگر وہ میرا ترلا مان گیا تے پھر انہیں پتہ لاک جائے گا وہ حق تے کون ہے تو انہیں پتہ لاک جائے گا تو اڑے میں نے کتے نہیں انہاں کیا وجہ کیے انہاں کیا میں یوسف علیہ السلام کو جانی ہیا تے جد ہوں او یوسف تو اڑے سامنے آوے انہیں صرف گزرنا ہے تو اڑے سامنے ہوتی تو اسی اینج کرنا ہے کہ چھوڑی سیب تے چلانی ہے تے سیب تے دو ٹکڑے کرنے نے کہ آپ پہ ساری گلدہ نہ کھیڑا ہو جائے گا انہیں بی بیاں پریشان ہو گئے ہیں کہیں لگئے ہیں زلیخہ یہ کھیڑا کام میں وہ تو سانو چھوڑی تے سیب دے دیتا ہے تے یوسف سامنے گزرے گا سانو کی ہونا ہے جناب زلیخہ کہیں لگئے ہیں یہ تے بعد مسئلہ نہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا جو میں میں کہہ رہی ہیں تُسی اونجی کرنا ہے جو میں میں کہہ رہی ہیں تُسی اونجی کرنا انہیں جملے سماد فرمایا اللہ دا قرآن ہے میرے سامنے کہ یوسف علیہ السلام یہ تو زلیخہ نے ساریوں نے بنایا نہ تو قرآن کی کہہ رہے ہیں فَلَمَّا سَامِيَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَعُونَ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَوْ وَقَالَ تِخْرُج فرمایا انہیں واسطے مسندہ تیار کیتی ہیں انہیں مسندہ بٹھایا انہیں کی کیتا انہیں ایک چھوری دے دی تھی اگر یوسف علیہ السلام کہ جدوں میں تو انہوں کماز دلیخہ نے کیا کہ تُسی اِنہ عورتان دے سامنے ہونے آگ کے چہرے تو نکاب ہٹانے آئے 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 آگ کے چہرے تو نکاب ہٹانے اللہ نے کنہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام دیتا سی کنہ حسن دیتا سی جیدے بارے آلالیلہ نے کہہ رہے ہیں اے آرے بیٹھتا تھے رج کے دونی جہانی زلیخہ نے یوسف علیہ السلام دے سامنے ہوتھ جوڑے رہے ہیں حرج کر دیئے یوسف آج میری عزت ماملہ آیا آئے آج میری عزت رکھنیاں قرآن کہہ رہے آئے وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّا فَلَمْ مَرَعَيْنَا اَكْبَرْنَا وَقَدْتَانَا وَقَدْتَانَا آئی دیا ہُنَّا چھوڑیاں یا گئی آنے سیب آگئے ہیں مِسَر دیا ہوشوار مِسَر دیا حسین عورتہ بے گئی آنے زلیخہ دیا سوہے لیایا گئی آنے زلیخہ نوتا نمارانہ لیایا گئی آنے لوگوں جی دوساریاں بیبیاں مصنط دیار آگئی آنے مصنط دے بے گئی آنے چھوڑیاں پڑھ لیاں سیب تلے رکھ لینے جنابے والا جملے سینے تے لکھ کے لیا جایا رہے عزیزِ مِسَر دی بیوی جنابے زلیخہ رہے حضرتِ یوسیٰ علیہ السلام دے سامنے منت کی تیئے فرمایا یوسیٰ بے ایک باری میری کل من لے اللہ نے تنوں بڑا حسن اتا کی تائے وَقَالَ تِخْرُجْ عَلَيْهِنَّا ایک باری سامنے آجا ایک باری سامنے آجا ایک باری سامنے آجا آکے چیرے تن کابوں تار دیں میں چانین جمیں زلیخہ نے بکھی آئے جی زلیخہ دیاں سوہیلیاں بکھیں اینہ نو پتا لگ جائے جی دیتے زلیخہ فیدائے او قیام بندہ نہیں او یوسف اے او حسینہ دا بادشاہ او حسن دا تاجدار او حسن دا امیر بن کے آیا آئے قرآن کہہ رہے آئے بی بیاں سمائے ہو گئے آنے چھوڑیاں پھڑے لیا آنے جنابی یوسف علیہ السلام ہم نو زلیخہ لے کے آئے آنے زلیخہ کہیں دیئے اکھاں باندھ کرو بابا جی بی بیاں نے اکھاں باندھ کر لیں آنے اے اللہ دا پاک پیغمبر آ رہے آئے اے ابراہیم دی نشانی آ رہے آئے اے یکوب دا سونا پتر آ رہے آئے اے سہاتھ بھی نسل دا شہدادہ آ رہے آئے جنہوں بی بیاں نے اکھاں کھولی آنے اللہ دے پاک پیغمبر نے چیرے تو نکاب اتارے آئے اے تھے جملے سوڑی جنہوں بھی نکاب اتارے آئے زلیخہ یاں دیئے چھوڑی چلاؤ قرآن کہہ رہے آئے یوں سب گزردہ جا رہے آئے چھوڑیاں چل دیاں جا رہے آئے اے سیب بھی کٹے گئے نے ہاتھ بھی کٹے گئے نے خونہ دے فوارے چھوڑ گئے نے قرآن کہہ رہے آئے وقت تانا آئی دیا ہننا ساریاں بول کے کہہ لگیاں ہاتھ کٹے گئے نے خونہ نکل گئے نے سن ہوش نہیں آیا چھوڑی چلے دے تر دون دی جے خونہ نکلے دے تر دون دا جے زخم ہووے دے تر دون دا جے پری جدو سامنے یوسف ہووے جے یوسف مرگا نبی سامنے ہووے ہاتھ کٹے جانے درد نے یوں دی تے جے محمد سامنے ہووے کردنا کتنیا جان سہابانوں ترد ہوئی کوئی نہیں سونا سامنے کھڑا جی بابا جملے سڑے آرے جدو یربی ماہی سامنے یوں ڈ آئے جدو کائناتی جانے سامنے یوں ڈ آئے چڑا یوسف نبی دو ہی حسین چڑا یوسف نبی دو ہی آلائے کردنا کتنیا نے کردنا کتنیا نے بازو کلموں دینے سہابان اپنے بازو اپنے پیران تھلے دبا کے جدہ کردینے ہاں دینے یا محمد یا محمد سڑیاں جاننا تُری جان گیا سانوں درد نے یوں ڈ آن کافر وے کے ڈ آر گینے اینا ویچ کیڑا جذبہ یا گیا اپنے بازو اپنے پیر تھلے رکھ گے جس ہم تجھ دا کر کے لڑی جا رہے لڑی جا رہے کھوئی نبی تے ڈال پن کے لیٹ گی آئے جیڑا بابا جی تیروں دائے سہابی دے کانڈ تے لگ دائے جیڑا تیروں دائے سہابی دے پیچھے پیا لگ دائے بھائے پوری کانڈ تیرہ نل برج گئی سہابی نے اٹھایا اٹھے کے بازو اٹھائے کھرمایا سونیاں اے نہ سمجھی مینو تر دوئیا گازی تڑھے آئے آئے ہیتے یاندہ یونے مرن دا مزائی ہونے آئے جیدے تو مر لگا میرا ماہی سامنے آگی آئے میرا مصطفیٰ سامنے آئے آئے قرآن کہہ رہے آئے وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا حَاذَا بَشَارًا اِنْ حَاذَا اِلَّا مَلَقُونَ كَرِيرٌ جیدوں بیبیاں دیں سامنے یوسف گزریں ہاتھیں کٹی گتیں زلہ خانے سہیلیاں نو پچھیا نہیں بولو نگال کرو مینو تانے مار دیا رہیاں میرے بارے پروپو گنڈے کر دیا رہیاں تسوہن کی اویا جائیں بیبیاں کہیں لگیاں مہا حَاذَا بَشَارًا اے کوئی بَشَرْ نَئِنْ لَگَدَا اے کوئی بَنْدَا نَئِنْ لَگَدَا اے کوئی انسان نَئِنْ لَگَدَا بابا جی قرآن سنا رہیاں بارمہ سپارہ سورت یوسف میں سنا رہیاں زلہ خانے لگی جے بندہ نہیں پھر کی لگتا ہے یوسف نوے کے مصردیاں بیبیاں بول اٹھیاں کہیں لگیاں انہا حَاذَا اللہ مَلَكُنْ قَرِيم کہیں جی لگتا ہے جی میں کوئی مُعَذَا فَرِشْتَا ہے اے قرآن پہ آپ پڑھنا سامنے راکھے گئے جی دوں بی بیاں نیا کیا ہے کوئی فَرِشْتَا ہے بابا جی جملے سنے آرے اکو فیر زلیخہ بولیے کہیں دیئے قَالَتْ فَضَالِكُنَّ اللَّذِي لُمْ تُنَّ نَنِ فِی زلیخہ نے کیا ہے اے 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 جی دے تانے منو مار دیا ریاں اے 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 وَلَا قَدْ رَاوَتْ تُحاً اَنْ نَفْسِهِ فَسْتَازَ مَا وَلَا إِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَمُرْهَا لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَقُونَ مِّنَ السَّابِرِينَ یہ دو ساریاں بی بیاں نے ہاتھ کٹ لینا تو زلیخہ نے کہا اے 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 جدہ تُسی منو تانے بیاں مار دیا سو میں بڑا انو ورگ لائے پر اے میرے پاسے آیا اے میرے پاسے آیا نہیں تو میں ہونے نو کیاوے کہ اگر اے میرے پاسے نہ آیا تو میں انو قید خانے ویچ قید کروا دینا اے قید خانے دو پہلا دیگا لے جو دو بی بیاں نے ہاتھ کٹ لینا حضرت یوسف علیہ السلام ہو دو قید نہیں سنوے پھر رولا جو پہا گیا تو بی بیاں نے مطمئن کرنوا سے حضرت زلیخہ نے ایک کام کی تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخہ کہنے لگی تیرے کل دو رستے نے یا جی میں میں کہنے ہونج کر اگر یوسف تو ہونج نہیں کریں گا تو تیرا مقدر قید خانہ ہوئے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخہ جو تو چاہنے ہوتے ہو نہیں سکتا تھی اے ہو جی زندگی نالو منو قید خانہ بہتر ہے اے ہو جی زندگی نالو منو قید خانہ بہتر ہے منو قید کر دے کوئی مسئلہ نہیں انہیں اپنے خامدنالعزیزے مصر نمشورہ کیتا انہیں کہاوی تیری بیوی جڑی ہے نا او رئی زلیل سارے کہنے جی بیوی زلیخہ دا قصورے تھی اپنے آپ نو پاک رکھن دا انہیں ایک کی حال لے عزیزے مصر نے بیوی نو پوچھے ہو انہیں کہا یوسف نو قید کر دے جی تو یوسف نو قید کیتا جائے گا بندے نو پتہ لگ جائے گا قید تاں کیتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا ماذا اللہ نعوذ بلا قصورے حالانکہ قصورتے کوئی نہیں سی آپنے آپ نو بچان واسطے آپنی عزت بچان واسطے یوسف علیہ السلام نے کیتا قید کر دیتا ایدھر توجہ فرمائے ہو قرآن کی کہہ رہے ہیں کہ جہاں او مکربیوں کر دیاں سننا تو قرآن کہن دا ہے فَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَسَارَفَ أَنْهُ قَيْدَهُنَّا تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا جہاں عورتاں دا مکر ہے بڑا بڑا مکر ہے شیطان دا بھی بڑا مکر ہے قرآن کہن دا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ بے شک اللہ سننالا بھی یہ تے جاننالا بھی یہ کیے اللہ سننالا بھی یہ تے کیے جاننالا بھی یہ ان کی کیتا جی انہاں کیا جی قید خان نے داخل کر دیو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خان نے کیتا کیا قرآن کہہ رہے ہیں میں پڑھاں قرآن پھر اجھے قرآن ہی پڑھنے ہیں قرآن دی برکت نہ لی انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا میرے توی توڑے توی کیونکہ قرآن ہے نا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے اے اللہ دا پاکلام مصطفیٰ دی زبان جو نکلن والا کلام سورت یوسف علیہ السلام میں توڑے سامنے پیش کر رہے آم جیتوں قید خان نے جو داخل کرن لگے نے قرآن بولے آئے بابا جی کئی ہزار سال گزر گے رہے ہیں آج بھی قرآن گوائیاں دے رہے آئے قرآن کہہ رہے آئے وَتَخَلَ مَآہُ سِّجِ جِنَ فَتْعَانِ قَالَ آَحَدُهُمَانِ اِنِّ اَرَانِ آسِرُ وَخَمْرَا وَقَالَ الْآخَرُ وَإِنِّ اَرَانِ اَحْمِلُ وَفُوْقَ رَأْسِي خُبْزَلْتَ اَقْلُ وَتْعِرُ وَمِنْحَوْ بِنَا بِتَعْوِيلِ اِنَّا نَرَا قَالَ مِنَا الْمُحْسِنِينَ جدو یوسف علی السلام نو قید خانے بھی جداخل گیتا جا رہے آئے قرآن کہہ رہے آئے نال دو بندے بھی نال قید خانے جے ایک یوسف علی السلام نال دونو جوان اتن بندے قید خانے جداخل ہو گئے نہیں یوسف علی السلام تے پھر مشکل ویلائے آگے آئے پھر اسمائزہ ویلائے آگے آئے یوسف علی السلام کمرے دیں اندر بیٹھے ہوئے نہیں دے نہ گزر دیں جارہے وہ نا دو بندیاں نے waving آئے ایک قیام بندہ نہیں ایک قی برگزیتہ بندہ لگدہ آئے ایک قی نیک بندہ لگدہ آئے ایک قی اللہ والا لگدہ آئے ہو دو بھی بندے بیٹھے ہوئے وہ نا وقت گزر دا جاریاں ایک رات آئیے قرآن کہہ رہے آئے ہونا دوں بندیاں نے خواب بکھے آئے قرآن کہندہ کالا آہا تو ہو ماں اونا تمہاں ویجو ایک بولیا ہندہ یوسو میں راتی خواب ویکھیے اللہ دے نبی نے پوچھیا کیڑی خواب ویکھیا پھر قرآن بولیا قرآن کہہ رہا اس بندے نے یوسو علیہ السلام نل گل گی تھی ہندہ انہی ارانی یوسو میں ویکھی آئے انہی ارانی یوسو میں ویکھی آئے آسی رو خمرہ میں شراب نہ چوڑ رہیا میں نے شراب نہ چوڑ رہیا دوسرا بولیا وقال ال آخروں دوسرا بولیا ہندہ انہی ارانی یوسو میں ویکھی آئے احمل فوق راسی میں ایک ٹوکرا سیر دے چکی آئے خوب زن ہوتے ویچ روٹیاں نے قرآن گواہی دے رہے ایک نے خواب دیتا سیئے انہی اکھا یوسو میں شراب نہ چوڑنا بیا وہاں راتی خواب ویکھی دوسرا بولیا ہندہ یوسو میرے سیرتے ٹوکرا آئے ٹوکرے چویچ روٹیاں نے تاکو لتا ہی رومین ہو ہونا روٹیاں ویچو پرندے روٹیاں چوک چوک کے لہی جا رہے نے چوک چوک کے لہی جا رہے نے نبینا بیتا عویلی ہیے آنکھا لگے سانو اے دیتبیر دا سے اے دیتبیر کیے اے جڑیاں کھا پائیں سیوے کھینہ رہے ہیں اے نا دیتبیر کی بند سکریے قرآن کہہ رہے ہیں اِنَّا نَرَاکَ مِنَ الْمُحْسِنِ قرآن کہہ رہے ہیں یوسو علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا ہے یوسف اسیتنو نیکہ کاراں ویچوں پیدا کیتا ہے او بھی آن دینے اسیتنو نیکہ سمجھنے ہیں سنو خواب دیتبیر دسو اے ان خواب دیتبیر دسن لگے جو یوسف علیہ السلام تو ہاں پندیانو قرآن بولے آئے قرآن کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام بولے ایک تھے یوسف علیہ السلام قرآن یوسف علیہ السلام بولے آکھن لگے لائیہ تی کمات آمن ترزا کانی ہی یوسف علیہ السلام نے فرمایا جڑی گالی تسامینو پوچھیئے جڑا کھانا ساڑے واسطے یوڑائے کھانا یون تو پہلا پہلا اللہ نبادو کمابی تاوینی ہی کابلا آئیہ دیا کمان میں توڑے دوما دی تبیر توانو دس دیا زہالی کمان ممم اللہ مانی ربی جڑا مہتوانو دس نہ آئے اے علم میرے اللہ نے مینو دس آئے آئیتھے سنی اے علم میرے رب نے یوسف نو دس آئے انی تاراک تو ملا تا قوم اللہ یوں امینو نا بللہ وہ ہم پیر آفیرات ہم کافیران فرمایا پیشا کہ میں اونا لوگاں تا دین نہیں منیاں جنہیں اللہ نو جد لائے جنہیں کی آمد دین تے یقین نہیں رکھے دیں میں اونا تا مونتی رہا میں اللہ نو من نالا میں اللہ دی تو ہی تا اعلان کرنا اے تبلیغ دی نال کری جارے نے اللہ نو من نالا اللہ دی تو ہی تا اعلان کرنا ہونے یا کھیا یوں سال اسلام کیڑی کال کرنے سا نونی خبر ہاں اپنے فرمایا وَتَّبَا تُمِلَّا تَا آبَا اِبْرَاہِم ہا سنے ہونے قرآن اِبْرَاہِم وَا اِسْحَاقَ وَا یَا قُوبَ مَا کَانَ لَنَا انُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَئِ فرمایا مَا اپنے باپ دادا دے دین دیا او نا یا کھیا تیرا باپ دادا کون یوں سال اسلام کیا لگیں میرے باپ دادا دنا اِبْرَاہِم اِسْحَاقِ اِسْحَاقِ یا قُوبَ فرمایا جی میں اُنا شرک نہیں کیتا یا سامی شرک نہیں کیتا ذَلِكَ مِنْ فَدِلِ اللَّهِ اللہ نے فرمایا جدو قرآن پڑھے آج جائے پھر توجہ نہ سنو یا اللہ وجہ کی فرمایا تو اڑت رحم کیتا جائے گا قرآن پڑھے آجا رہے ہیں نا حضرت یوسف علیہ السلام نال تبلیغ پہلا کیتی فرمایا تو انہوں خواب دی تبیر وی داسنا میری بھی سن لگو میں مشرک نہیں میں اپنے باپ دادا دے دین تھے ہیں وہ دووی قیدی پوچھ دینے یوسف تیرہ باپ دادا کون ہے فرمایا ابراہیم اِسْحَاقِ حضرت یاقوب اُنا دی نسل بھی چونے نا جی فرمایا میں اپنے باپ دادا دے دین تھے ہیں نہ اُنا شرک کیتا سی تھی نہ میں شرک کرنے اچھا ٹھیک ہے اُنا کیا ٹھیک ہے اُنا سا نو تبیر داسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جنہ ربانو تسی مان دے ہو منو پہلا تسی جواب دے ہو لیدہ لیدہ راب چنگے نے کہ ایک اٹھا ہی چنگ ہے ایک کی چنگ ہے یا لیدہ لیدہ یا صاحبہ یس سجنی اَعَرْبَابٌ مُتَفَرْقُونَ اَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ فرمایا جدا جدا کہ ایک ہے میرا اللہ ہوئے جڑا ایک ہے میرا اللہ کیڑا ہے جڑا ایک ہے اچھا جی اُنا کیا چلو ٹھیک ہے اُنا تُسی سا نو خواب دی تبیر دسو آپ نے خواب دی تبیر شروع کی تھی ہے قرآن میرے سامنے میں توجہ کر آیا جا جیڑے بندے نے کیا سی نا میں شراب نہ چھوڑ رہی ہاں پہلے بندے نے کی کیا سی میں شراب خواب دی وے چھوڑ رہی ہاں حضرت یوسع علیہ السلام نے فرمایا اے پہلا جڑاندہ سی نا میں شراب نہ چھوڑ رہی ہاں اے دی تبیر اے وے کھانا ہونے تُو پہلا پہلا داستین لگے نا اے دی تبیر اے وے کہ تُو بادشان شراب پلائیں گا عزیزِ مصر نا تُو کی کریں گا شراب پلائیں گا ٹھیک ہے اے قرآنیں یا صاحبہ یسیجنی اممہ آہدکمہ فیسکی ربہو خمرا تُو اپنے راب نو راب کہنے ہیں بادشان نو راب دے بڑے مانے نے تُو اپنے بادشان نو شراب پلائیں گا دوسرا جڑاسی نو نے کی خواب وے کیسی کہ میں سیرتے ٹوکرا چکے ہیں اتے کی نے تے کون پہ کھان دا ہے پرندے میں قرآن پڑے ہیں نا جی پرندے اور روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اہدی تبیر کی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان قریب تنو پھانسی لاک جانی ہے بہت ہوں ازاد ہوئیں گا قید خانے جو باہر جائیں گا تے تینوں کی ہوئے گا پھانسی لاک دیتی جائے گا انہ دنوں نے سوچے انہ کیا بھی ایک ہی بن گئے ان جیدے بارو دسیہ نوی تُو بادشان شراب پلائیں گا وہ تے خوش کہ میں ازاد ہو جائیں گا جنو دسیہ نوی تنو پھانسی لاک جانی ہے وہ پریشان آئی در ویکھئے اوہ حسن لاک بیا تبیر سونکے نا حسن لاک بیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تُو کیوں حسین اندھا جی حسین تے تنو سمجھے اسے ہوئے تُو سی سچیاں خبران دین دے ہو تے جو تُو سام منو کے آوے سچی تنو دساں حضرت یوسف علیہ السلام آن دے دس اندھا میں تے راتی کو خواب ایک ہی نہیں اے جو ملے سنے ہو میں راتی کوئی خواب ویچو ڈار گیا نا کہ میں نو پھانسی لاک جانی ہے تیا کھا لگا یوسف میں تے راتی کوئی خواب ایک ہی نہیں میں تے انجی لگا سا اگے بھی اللہ دا نبی سی آئے 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 کوئی عام بندہ تھوڑی سی پیغمبر سی اللہ دا پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام فرمایا بے لی جائے در آمیر کو ہاں جی یوسف فرمایا پا میں تو ویکھیا تے پا میں نہیں ویکھیا فانسی لاک جائیں گا آئے آئے پا میں تو ویکھیا تے پا میں انتو انکار کر ویکھیا تے انہیں ایزی نا پا میں تو ویکھیا تے پا میں نہیں ویکھیا فانسی تے نو لاک جانے انہیں کیا ہو کیوں میں فرمایا یوسف دی زبان چو نکل گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا شڑیا کوئی یوسف علیہ السلام دی زبان چو نکلے تے گالے نہیں ٹھال دی تو جیڑا کملی والے دی زبان چو نکلیتا ہے جیڑے حضور دی زبان چو جو ہونے لنک لینے وہ ٹل سکتے ہیں بابا جیڑا نہیں ٹل سکتے انہوں نے توجہ فرمایا جو کل بڑی قیمت دیجے ایک نے فرمایا تو شراب بنانی اپنے رابنوں بادشاہ دوسرے انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے بھانسے اچھائے دروے کے وہ جیڑا جنہوں نے بچنا سی شراب بنانی سی یوسو علیہ السلام نے انہوں کیا میری گالوی کریم بادشاہ نے انہوں نے دسی کہ یوسو علیہ السلام کید نے این جیسا خواب ویکھی تو نہ تبیر دسی تین جویا مفسرین فرماندے نے این جی ہویا تھوڑے دن گزرے تھے وہ قید خانہ جڑا سی وہ شہر تو بار سی مصر دے شہر تو بار سی قید خانہ جیتا یوسو علیہ السلام قید رہے انہوں نے کیا بھی ہے یوسو علیہ السلام دن آل جڑے دو بندے نے باہر آجاؤ اچھا دو بھی بار آگے وہ جنہیں روٹیاں چکی ہیں سن سیرتے انہوں فانسی لگ گئی تجڑا شراب پہا نہ چھوڑ دا سی او بادشاہ دے کول بادشاہ نے انہوں کو راکھ لے تو منہو شراب نہ چھوڑ نہ چھوڑ کے نہ کڑ کے منہو پہ آیا گا انہوں قرآن کہن دا ہے کہ یوسو علیہ السلام انہوں کیا سی میری گال عزیز مصر نہ لے ایک ہونا بندہ آئی تھی اندر ہو تو کوئی بندہ باہر نکلے تو بندہ آئی تھی یار فلانے پینڈ جائیں میرا چاچا یہ ہوتھے میرا اببا آئے میرا پرا آئے جو انہوں نہیں پتا تھے میرے بارے انہوں نے دسیو بھی تو اڑا فلانہ بندہ فلانے تھا اندر چلو ککرن گئی نا اوے کھو آئی تھی مفسرین فرمان دینے کہ حضرت یوسو علیہ السلام نے جڑی گالو دے نہ کیتی نا میری گال کری اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں ہوئی اللہ نے فرمایا تو میرے نل کیوں نہیں کی تھی اگل بریگ جائے ہر بندے نہیں جائے سمجھ ہونی اللہ نے فرمایا تو ازادی چاند واسطے تھی تو اس بندے نو کہہ رہا کہ بادشاہ دے سامنے اوہ کڑا بادشاہ بادشاہ دے میں ہوں باوت وجہ فرمایا جائے اینی جی گالوی نبی نے نا کوئی ساڑے ورگ گناہ گار نبی ولیاں دے معاملے سخت ہون دے جائے جائے اللہ انہ نو اتا کر دے نا تو انہوں نے پکڑ وی سخت ہون دے فرمایا تو اس بندے نو کہنا بے کہ میری جا گل کر پھر کہا دے شیطان نے اوہ زین ویچو پھلا آشڑیا کہ یوسف علیہ السلام نے منہ کیا سی میری گل کری کنے سال گزر کے اوہ زین چی کوئی نہ رہی زین چی کوئی نہ دی مالک سی نا زین چی گل ختم ہو گئی یاد ہی نہ رہا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا سی میری گل کرے آجے اچھا جی اتوجہ فرمایا گل بڑی قیمت دیجے قرآن کہندہ ہے جو دووی بندے نکل گئے انہوں نے زین ویچی نہ رہا کہ میں اے جڑی گل کرنی سی بادشاہ نہ لے چاند سال گزرے بادشاہ نے ایک خواب ویکھیا عزیز مصر نے بادشاہ ایک خواب ویکھیا انہیں جڑا خواب ویکھیا انہیں بندیاں نے کچھ ہے انہیں کہا بھی میں ایک خواب ویکھیا ہے تو جڑے اکیسن منشی انہیں رکھے ٹیوے شوے لانا لے انہیں کہا تُو سیدھ سو انہیں کہا بادشاہ تُو کیڑا خواب ویکھیا ہے اے توجہ فرمایا جا وَقَالَ الْمَالِكُ إِنِّي أَرَاسَبْ آبَكَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُن بادشاہ نے دا ہے میں راتی خواب ویکھیا ہے سات گامہ پتلیاں نے تے سات موٹیاں نے توجہ کی تھی بادشاہ نے خواب ویکھیا ہون تقدیر بدلن لگی ہون یوسف علیہ السلام ہون مقام ملن لگا جا مرتبہ ملن لگا بچپن جو مشکل آگئی ہیں بابا جی سیرتے پہلا خوچ پھر بانیاں نے ویچیا پیسے لے پھر مصر دے بزار ویکے پھر زلیخہ دا دوخ پھر قید خانین دا دوخ توجہ فرمایا جا عزیز مصر نے خواب ویکھیا انہیں کہا میں راتی خواب ویکھیا ہے کہ ساتھ گاما موٹیاں نے تو ساتھ پتلیاں نے تو جڑیاں پتلیاں گاما نے وہ موٹیاں گاما نوکھاندیاں بہیا تے دوسرا میں بیخیا کہ ساتھ خوشے خوشک نہیں ساتھ خوشے خوشک نہیں تے ساتھ جڑے نہ اتارنے ساتھ سبزالے نہیں تے ساتھ جڑے نہ سکے ہوئے نہ سڑے ہوئے نہ انہیں تبیر کی سارے انہوں پوچھیا کسے انہوں تبیر دا پتہ لگا کسے انہوں تبیر دا پتہ لگا کوئی نہ انہوں نے کیا یا ایوہ المالہ افتونی فی رؤیہ اے درباریو میرے خواب کا جواب دیو اے درباریو میرے خواب دی تبیر دسو ان کنتم لرؤیہ تابرون اگر تمو خبروں کی تبیر آتی ہے اگر تو انہوں خبران دی تبیر آن دی یہ خواب دی تبیر آن دی یہ تے پھر دسو او اگو بولے ہونا کیا جیسا انہوں کوئی پتہ نہیں کہ ایک ہی تسی کہہ رہے تکیر نہیں کہہ رہے اے ایتھے قرآن بولیا جیسا انہیں کل کیتی نا او جڑا بندہ شرابی اندہ سی نا بادشاہ نو او دے زین چے یوسع علیہ السلام آئے اے انہوں وقت بدلن لگا سی نا یوسع علیہ السلام او دے زین وے چاہے او دودھوں میں چو جڑا ایک بچیا سی او پڑھا رابطہ قرآن اے انجے نہیں ایک وری محبت نہ کھو سبحان اللہ قرآن پڑھیا جا رہے برکت علی کتاب پڑھی جا رہی ہے لاریب کتاب پڑھی جا رہی ہے بابا جی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے وَقَالَ اللَّذِينَ نَجَامِنْ هُمَا او نَا تُوہاں بھی چونجڑا زندہ بچ گئی آئے جنہ زندگی مل گئی ہے وہاں قرآن کہہ رہے آوے وَدَّا کَارَبَادَ اُمَّدِنَ آنہ اُن اپی اُکم بھی تاویلی ہی فَأَرْسِنَوَن ہُنے آکھیا بادشاہ مینو تھوڑا جیا ویلا دے مینو تھوڑا جیا وقت دے میں ہُنے تیری خوابان دی تبیر پوچھ کے اونا میں ہُنے جا نام جیڑیاں تُو خوابان ویخی آنے ہو دیاں تبیران تنوں تس کے اونا ہو دیاں تبیران لہ کے اونا بادشاہ نے آکھیا جا تنوں چھوٹیئے بابا جی قرآن کہہ رہے آئے یوسف ای ایو حس ستی کو افتینا ہو دوڑ دا قید خانے ویچ گی آئے ہونے آکھا یوسف مفی دے دیں گیرہ پیگاں میرے ذہن جو نکل گیا زی آج میں تیرے کو لائیا ماں یوسف آج مصر عزیز آج عزیز دے بادشاہ مصر دے بادشاہ نے راتی خواب بیکھی آئے کوئی بندہ ایسا کوئی نہیں ہو دیاں خوابان دی تبیر داس سکے میرا دل آندہ آئے یہ تبیر تو دس دینی ہے بابا جی یوسف علیہ السلام کو لائیا کہن لگا ایو حس ستی کو اے یوسف اے ستیگ صدیق آندے نے دوست نو عربی دے اندر اے میرے صدیق اے میرے یار اے میرے دوست یوسف علیہ السلام اے بادشاہ نے خواب بیکھی آئے یوسف علیہ السلام آندے نے کیڑا خواب بیکھی آئے آندہ فی سب بکرات سیمانی یا کلو ہننا ہنے اکھیا سات موٹیاں گاوانی سات ماریاں گاوانے عزیز مصر نے میکھی آئے جڑیاں ماریاں نے خواب تگڑیاں نو کھائی جا رہے یار یوسف علیہ السلام آندے نے اکھے بول آندہ سب ایجافوں و سب ایسوں بولا دن خودریم و اخرا یابی ساد لآلی آری جیو ایلن ناسی لآلہم یا لآمون انہیں ساری گالی یوسف علیہ السلام نو سنائیے قرآن پر یا آندہ یوسف حزیز مصر نے میکھی آئے سات خوش خوشک بیکھینے سات تر بیکھینے منو لگ دائے یہ دیکھ تبیر تن دسیں گا تے صحیح دسیں گا قرآن کہہ رہے ہے کال تزرہ اونا سب اسی نینہ دعبہ اللہ دے نبی نے آسمان والے کی آئے آڈر ہو یا بول تیری مشکل مکن لگیے تیری قید مکن لگیے اے لوگو ایوسف علیہ السلام نے اس بندے نو دسی آئے فرمایا پادشاہ نو کہہ دے سات سال کہت سالی بے جانیے ہونے چیڑے سات سال انہ نو سمبھال کے رکھ لاؤں اپنا اناج سمبھال لاؤں انہ نو زائع نہ کری آرے اس تو پتا لگ گیا اگر بندہ کوئی چیز سمبھال کے رکھے اپنی اولاد واسطے اپنے رشتے داراں واسطے اپنی زندگی واسطے سمان کتھا کرنا گلت نہیں ایک قرآن پیا دس دائے سورت یوسفی دس دیئے اللہ دے نبی نے فرمایا اپنا خزانہ جمع کر لو سات سال پڑے دے مشکل آ جانیے انہ ناج مک جانے جے کہت پہ جانے جے اپنا انہ ناج سمال کے رکھ لو مشکل ویلہ یون والا ہے جملے سنی آریں گے یہ جلدی جلدی دوڑیا یہ نیاکیا بادشاہ مینو پتا لگ گیا ہیں بادشاہ نیاکیا کی آن دائی ہونے آکیا یوسف آن دین سات سال چنگے اوڑنے سات سال خوشک سالی اوڑنی کہت پہ جانا آئیں جانور مرن لگ پہنے بادشاہ نو کیا ناج سمال لائیں بادشاہ حیران ہو گیا ہونے آکیا جاؤ جڑا اے ڈانس یانا آئیں انہوں لے کے میرے ترباہ آجاؤ آئے 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 تھے بابا جملے سنی پہلان قید خانہ آئیں قبراہے نئیں ترے نئیں قید خانے ویج نکل دیا نکل دیا پارہ سال لگ گئے یوسف علیہ السلام بارہ سال قید خانے بچ دینے جنہوں نکلن دیواری آئی آ کے قیدی کہن لگے یوسف جان چھٹ گئی دھنوں عزیزیں مصر پہ آساتے دائے یوسف علیہ السلام آئی تر بیکھو اے نہیں آکھیا میں نو جلدی جلدی کٹو میں پڑے اوکھیں بارہ سال گزارے فرمایا انج نہیں جانا میں سچا اگر انج نکل گیا جیڑی تومد میرے دل گئی اوڈا پتا نہیں لگنا یوسف سچ ہے یا یزلیخہ سچی ہے ایتھے جملے سنیں اللہ دے نبی نے فرمایا جاؤ عزیزیں مصر نوی آنکھو یوسف بننے نہیں آئے گا یوسف قید خانے جو بننے نہیں آئے گا پہلا پورے مصر نو کٹھا کار کے داسے قصور کی دائے گلتی جبی ہیں ہونا بی بیاں نو پوچھنا مجرم یوسف نہیں تیری بی بی ہے بابا جی واپس آئے رہے انہیں ساریاں بی بیاں نو جمع کی دا انہیں اکھیا دسو قصور کی دائے زلیخہ رون لگ بھئی انہیں اکھیا تو میرا خامن دے میں تنہوں سچی دسنیاں بارہ سال ہو گئے یوسف قید خانے وچھ دی آئے میں تنہوں دسنیاں اے یوسف پاکے یوسف پاکے ہو دے تے یونگلی نائی اٹھایا جے اور نبیان دین شانی ہے اور نبیان دین سلوچوں میں انہیں آکھی چوک کے تیری بی بی آل نہیں ویکھیا انہیں تیری امانت اندر خیانت نہیں آن دیتی انہیں آکھی چوک کے میرے چیرے علو نہیں ویکھیا اے عزیز مصر دنیا نو دس دے زلیخہ قصور بارے یوسف پاکے بازے اللہ نے بارہ سال دوبار پورے مصر وچی اعلان کر کے دس چھڑی آئے عزیز مصر اندھے لوگوں یوسف قصورے پھر اللہ دا نبی آیا ہے آسمان مل ویکھے آئے اُت تُو آباز آئی کپ رائینا اسی پہلا بھی تیرے نال سا اسی ہون بھی تیرے نال نہ بابا جملے سن جایا نہیں اسی پہلا بھی تیرے نال اسی ہون بھی تیرے نال تیرے رب نے تنوں چھڑیا نہیں اچھے جملے سنیں جیدوں یوسف علی سلام آئے نہیں قرآن کی کہہ رہے آئے بابا جی مفسرین آنے نہیں عزیزیں می سر تخت دھلے اُتری آئے ہونے یوسف علی سلام نو باہاں بچ لے لے آئے متھا چمی آجے ہاتھی چمین ہندھا یوسف میرے نال آجا جتھے میں بماگ آئے ہوتھے یوسف بھوے چھپ دے جہاں بہت لے دنیا پھر کے اللہ دے نبی نو نال بٹھایا ہے دے نا جانا ہے پھر میں نو وزیر خزانہ بنا دے پھر میں نو وزیر خزانہ بنا دے پھر میں جانا تھی اناج جانے پھر یوسف جانے تے کہتی جانے بابا جی وزیر خزانہ یوسف علی سلام ہم بڑھ گئے نے آپ نے جڑی خوابوں نے ویکھی آپ نے اناج سما لے آئے کہتی پھر آگے آئے بابا جی دنیا روندی مردی آگئی ہے یوسف علی سلام نے پڑی سیان کی جنال کم کیتا ہے عزیزیں میسر نو بڑا پسند آیا ہے اعلان کر کے گیا ہے میسر علیوں جنا تک میرے ساتھ چل دینے وزیر خزانہ یوسف روے گا جے میں دنیا تو ٹر گیا تھے بادشاہ یوسف بن جائے اعلان کر کے بابا جی دنیا اعلان کر کے بابا جی دنیا اعلان کر کے بابا جی دنیا سورائے ہیدری 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 اعلان کر کے بابا جائے وزیر خزانہ بانے کے حضرت یوسف علی سلام وہ جی میں خوابوں نے ویکھی سی ناپنے انجیاں ناہ سمال کر رکھ لیا زائیہ نہیں کیتا کئی بندے زائیہ کرتے دیں قرآن تو ثابت ہو گیا کئی بندے کیا دیں انہیں پڑھولا پر لیا کنگ دا انہیں موجی دا پڑھولا پر لیا اللہ تے توقل نہیں دا بندے گلن کر دیں اپنے کلے اپنی سینس لڑانی یہ گلت سی تو یوسف علی سلام نے کیوں جمع کی تے کوئی اللہ دا نبی سی انہوں نہیں سی تو وکل اللہ دے سوچو تو سہی اے اسی تھی عام بندے ہیں تو اللہ دا نبی سی پتہ سی مشکل ویلا آ جانے پریشانی مشکل ویلا آ جانے مصیبتہ ویلا آ جانے تو کچھ بندے کل جمع پونجی انہیں کونی چاہی دیئے پرانے لوگ پتہ کیا دے سن بندے کل اپنا مرن جون وہ دی سمجھ آئیے آج قرآن پڑھ کے بھگے تو سنی دا سینہ آج قرآن پڑھ کے سمجھ آئیے سارا کچھ جو آیا تسی انہیں خرچ کری گے تے سادہ وقت ایک جاسا تا نہیں انسان تے رہن دا کیے رہن دا بندے کل اینے کے جمع ہونے کے بندے نو کسی آگے تلی نہ کرنی پوے کسی نو کسی آگے جکنا نہ پوے زلیل نہ ہونا پوے اینہ کے تیرکل ہونا چاہی دا ایک قرآن بھی کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام نے او سات سال جڑے سنہ خوشحالی دے اونا ویچو گندم نزایا نکی تا جنی کھانی ہونی کڑھ لانی بکایا خوش یہاں ویچے سٹھیاں ویچی رکھنی جدو کہت سالی پہ گئی انہیں توجہ فرمایا جائے تے حضرت یوسف علیہ السلام آپ دی مہارت آپ دا علم خوابان دی تبیر بھی دستنی ہون جو بھی اللہ نے نبی بنایا سی جدو کہت پہ گیا نا تے سارے جڑے ارد کی ارد پننا تھا واندے لوگ سنو نا تے بھی کہت پہ گیا او سارے انہیں نا شہر دا روح کر لیا کہ شہر اتھے جاؤ مصر مصر دا بادشاہ جدو نا یوسف علیہ السلام ہے عزیز مصر تو بعد آپ بے گئے سلطنت مل گئی حکومت مل گئی حکومت دیتی کنے کچھ ہی بولو اللہ نے دیتی نا جہاں قید خانویسن تھے او سے ملک دے حکمران بن گئے او سے ملک دے بادشاہ بن گئے انہیں توجہ فرمایا جائے جی لوگاں اونا آپ نے اصول بنایا سی کہ ایک کار نا فی کار جڑا ایک کار ہے نا جدہ خامد بھی یہ بیوی بچے بھی انہیں ایک کونٹ لاد کے نا انہیں آجدہ دیندے سے ایک کار نا جدو کہت سالی پہ گئی تو کنانوی مصر دے نال سی پینڈ تھانسی ہوتے بھی کہت پہ گیا حضرت یوسف علیہ السلام دے پائی آ گیا جو بیلہ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ انڈ کر دینا میں ان ٹائم دو تین منٹ رہ گئی انہیں سر جملے سن لو آخری حضرت یوسف علیہ السلام دے پائی انہیں پتہ لگا مصر دے اندر بڑا ناج جیڑا بندہ جاندہ مصر دے بادشاہ انہیں ایک فیملی ایک کونٹ لاد کے ناج دے دیندہ انہیں پتہ چلے آئے اپنے بابا نا حضرت یقوب علیہ السلام نا مشورہ کیتا دی ابا جی مصر دے اندر اناج پہ وندیا جاندہ ایک فیملی ایک کونٹ دے دیتا جاندہ سیوی جائیے انہیں کہہ جاؤ اے داس پر آگے کنے حضرت بنی آمین نہیں گئے باب نے جانی نہیں سی دیتا مفسرین فرما دے نے جیدن دا یوسف گوہ چاہ سینا تے بنی آمین یقوب کدی بھی اپنی اکھان دولے نہیں سی انہیں دیں دا کہنے دا سی میرے کہ یوسف گئے ہے میں تنہوں تنہیں جدا کر سکتا نظران دے سامنے رکھنا دے پھر وساوی نہیں سی پتران دکھا حضرت یقوب نے کہہ دی اے داس بھائی آگے اے جملے سنیں تے جت ہوں اگل بڑی قیمتی جے دروازے سن نا پہلا تنہوں پتا شہر دے دروازے ہوں دے سن مختلف اے لوہوری گیٹ تے دوسرا موچی گیٹ اے لوہور دے دروازے سن او دروازے کراس چار دواری ہوں دی سن دروازے کراس کار کے شہر چینٹر ہوں دے سن لوگ این جی مصر دے دروازے سن تے جس دروازے جو حضرت یوسف علیہ السلام دے پرانوانے ہونا سی نا حضرت یوسف نے پتا سی اللہ دے نبی سن اوٹھے جڑے گے بندے کھلا رہے سن اپنے سپائی اونا نو پوچھیا اے دروازے سیڑ دس بندے اونگے اونا نو پوچھیا جے نام بھی تسی نال کی لے کے آئے ہو پھر بھی پرانوان دی قدر کی تھی اوے اکھو اے بڑا بڑا نکتہ جے دے بیچ اگے جننے بھی لوگ ہوں دے سن تے سپائی اونا پوچھے دے سن کدے بدلے تسی ناج لےنا ہے کوئی چیز نال لے کے آئے ہو کوئی چیز ہوئی دی حضرت یوسف نے کیا اے دروازے بندے اونگے نا دس بندے اونگے کھٹھے تے اونا نا پوچھا جے نال کی پتا نہیں اونا کل کوئی جونا ہے کہ نہیں اونا پھر بھی برامان دی عزت رکھی پھر بھی برامان دی لاج رکھی جہ دوں بابا جی حضرت یوسف علیہ السلام دے پر آ دس پر آئے نا مصر چھا تے گلہ لین واسدے تے سامنے حضرت یوسف سن اے نا نہیں پیچھانے آئے اے تے او یوسف ساڑا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے پیچھان لیا اونا پتا نہ لگن دی تا بھی میں تو انہوں پیچھان لیا اونا کیا کنے بندے ہیں اونا کیا جی دس بندے ہیں ٹھیک ہے اونا ایک کے کونٹ جیڑے انا دس بندے ہیں انا آج دا لاز دیتا ہے بڑی سننے لی گال جے ایمان تازہ ہوئے گا جی تو دا سونڈ تیار ہوگئے نا تے وڈا بولیا انہوں نے کیا جی بادشاہ جی ساڑا ایک اور پرہ ابھی آئے ہوئے اچھا جی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اڑا پرہ انہوں نے کیا جی اوہ پینڈی ہے اب بیرہ آنکھول ہے اچھا اوہ تا نہ کی ہے انہوں نے کیا جی بینی امین حضرت یوسف علیہ السلام نے ناس ان کے بڑا کنٹرول کیتا ہے نا اپنے تھے کہ اجھے آرڈر نہیں سی کہ دسنا کہ میں اوہ یوسف اچھا اوہ بینی امین تو اڑا پائی اچھا ہاں جی ماں والوں مترے آئے تھے پیو والوں سمجھا رہی ہے نا ماں والوں اوہ کسے اور مانچوں میں تہسی کسے اور مانچوں میں اب با ساڑا ایک کی اچھا ٹھیک ہے کی چاندے ہو انہوں نے کیا جی یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آج میں تو نودہ اچھا دے دے نا پر جدو اگوں آو گے نا انہوں نال لے کے اونا جائے جدو رب تقدیر بدلے نا جدو نظام اٹھو بدلے جاننا پھر بندیاں دے کرنا کچھ نہیں ہوں دے نظام رب کر دے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہوں کی کریا جائے نال انہوں کیا جی گالے آوے کے کوشش اسی کریں گے پر اسانوں لگ دا نہیں پھر بھی اسی پوری کوشش کریں گے کہ انہوں لے کے حضرت یوسف علیہ السلام نے تمکی کی لائی ہونا کیا وہ یاد کی تو انہوں میں دے دے نا اگلی واری جی تو اڑے نال تو اڑپ رہا نہ آیا تو میرے قریب نہ آئے ہو گسے نہ لکے آنا میرے نیڑے نہ آئے ہو انہوں کیا ٹھیک ہے انہ یارہ اونٹھ لے تکاٹر گے باپ نے ویکھیا انہوں نے کیا جی ملکے ہیں جی ملکے جیڑا وہ چیزیں لے کے آئے ہیں جی دے بدلے انہوں لے کے آئے بکریاں دے نا جیڑی خالشالوں دی انہوں لے کے آئے ہیں دے بدلے نا آج حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے فوجیاں انہوں کیا جیڑا کچھ اے نال لے کے آئے ہیں اے وی ویچی رکھ دے مبت دیکھو اے وی اے لینہ نہیں ہے نا جو اے لے کے آئے ہیں دے بدلے اے وی وی ویچی تسی رکھ دیو تے رکھ کے انہوں واپس ٹور دیو جی دے ٹور گئے نا اے جی دے بوریاں کھولیاں انہوں نے کہا ابا اے مصر دا بادشاہ سی بڑا چنگا بندہ سی انہوں نے سانوں دا سے دیتے ہسی بنیاں مین دا بھی منگیا انہوں نے سانوں دے دیتا انہوں نے کہا جی اگلے سال آؤ کہتے انہوں نال لے کے آئے ہو وگرنا میرے کول ہون دی لوڑ نہیں باپ نے آکھا پتر میں نے توڑے تے یقین اگر یوسف گئے تے تسی عوضوں ہی ہیں جی آن دے سو انہوں نے جملے سماد فرمایا جی یہ دو یہ نہیں گل کیتی نا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یقوب علیہ السلام روئے ہاتھ پہ گابی جو آواز ہے رونا انقریب و ویلہ انوال انقریب و ویلہ انوال انشاءاللہ جمعہ اتھوئی گل شروع کرانگے اللہ میرے پڑھنا دھوڑا سننا اپنی پاک بارگہ دے اندر قبول فرمائے آمین وما علیہ آمین